ہیلو فرنڈز ہم سیکھ رہے ہیں ووکپ پروم ایس پی بکسی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر لیکچر میں ہم ٹین ورڈز کو ڈسکس کرتے ہیں تو چلیے فرنڈز آج ڈسکس کرتے ہیں ورڈز ٹو فیفٹی ون ٹو ٹو سکسٹی ایک ایک ورڈ بڑا ایمپورٹنٹ ہے بڑے سمپلی فائیڈ وے میں آپ کو سمجھایا گیا ہے چلیے لیٹس سٹارٹ دیکھیں جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ ہے فرنڈٹک ف آر این ٹی آئی سی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ورڈز آپ کو بتایا جاتے ہیں ان کی سپیلنگ میں آپ کو بلکل ایزلی بتاتا ہوں کیسے اس کو ہمیں لنڈ رکھنا ہے تو آپ سپیلنگ پر فوکس کرتے چلیے گا کیونکہ سپیلنگ بھی آپ کے ایک جام کا ایک بارٹ ہے ایک جام میں اکثر پوچھی جاتی ہے اکثر کیا فرنڈز ڈیفنیٹلی سپیلنگ پوچھی جاتی ہے فرنٹک اور فرنٹک کی بات کریں تو یہ اس کی ورڈ کی نیچر کی بات کریں تو ورڈ ہے فرنڈز ایجیکٹیو اور جس کا مطلب ہوتا ہے اتیجت یا اوگر اتیجت اور اوگر اتیجت اوگر common word ہے ہو سکتا آپ نے فرنٹک نہ پڑھا ہو لیکن definitely آپ نے فرنٹک بھی پڑھا ہوگا common word ہے بہت use ہوتا ہے اور آپ ویگر بھی کہہ سکتے ہیں آپ پرچنڈ بھی اس کا ہندی میننگ کہہ سکتے ہیں اور سینونیم کی بات کریں تو سمپل سا اگر اتیجت یا ویگر کی بات ہے تو ایک میڈ آپ کو ایک common سینونیم اس کا مل جائے گا مینٹ جو میڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اوگر ہوتا ہے مینیک مینیا ہوتا ہے مینیا سے مینیک ہو گیا یعنی سنکی ہو گیا اچھا اس کو پھر سنکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر فرنٹک کی بات کریں تو تیجیت ویگر اور سنکی تینوں اسی لائن میں ہیں تو ہندی میں سنکی بھی آپ commonly آپ کو کہہ سکتے ہیں تو میڈ مینیک اور اس کے اگر سنکی کی بات کریں تو ایک ورڈ آتا ہے آپ کو ایکسینٹرک ایکسینٹرک کلیر فرنٹس دیکھیں اگر فرنٹک کے سنونم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو اس لائن میں سب سے پہلے ورڈ مل جاتا ہے مینٹ میڈ انسین میڈ انسین دونوں میڈ کے سنس میں پاگل کے سنس میں یوس ہوتے ہیں اچھا پھر مینیک آپ کو ایک مینیا ورڈ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں سنک تو مینیک ہو جائے گا آپ کو سنکی M-A-N-I-A-C مینیک یعنی سنکی اور اسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے UNRULY 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 تو یہ ورڈس جو ہیں انجولی مینیق انسین اور مین یہ سب فرنٹک کے آپ کو سینونیم مل گئے ہیں یوز کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں اگر آپ بلکل اتیجیت ویغر طریقے سے کوئی افرٹس کر رہے ہیں کوئی محنت کر رہے ہیں تب آپ لگا سکتے ہیں افرنٹک افرٹ کے لیے فرنٹس افرنٹک سٹرگل بلکل پاگل ہو کے سٹرگل کر رہے ہیں جیسے ہم سفلتہ پانے کے لیے ہمیں جنون سوار ہو جاتا ہے کہتے ہیں نا جنون سوار ہو گیا تو اس جنون سوار ہونے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں افرنٹک سٹرگل افرنٹک افرٹ کیا کر رہے ہیں افرنٹک افرٹ اور افرنٹک افرٹس کہیے آپ وہ جادہ اچھا رہے گا افرنٹک سرچ کسی چیز کی سرچ کر رہے ہیں بلکل پاگل ہو کی طرح سرچ کر رہے ہیں کسی چیز کو تو وہاں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں افرنٹک سرچ کیلئے فرنٹس افرنٹک سرچ افرنٹک افرٹ اور افرنٹک سٹرگل اب جیسے اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں افرنٹک افرٹس ساپ کی وزٹ ہے کوئی یا سی ایم ساپ کی وزٹ ہے تو جتنے ادھیکاری ہوتے ہیں سب ایسے بھاگ دوڑ کرنے لگتے ہیں بہت کبھی یہ وہ دنیا بھر کی سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں بلکل ویگر ہو جاتے ہیں اتیجت ہو جاتے ہیں کلیر تو وہاں اس ورڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس سنس پہ کہ فرنٹک افرٹس آر گوئنگ آن بات کلیر ہو گئی فرنٹس فرنٹک افرٹس آر گوئنگ آن 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 دیکھیں دو جگے آن 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 آ 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 ساتھ ساتھ سنکی لکھ لیجئے کیونکہ سنکی کے لیے آپ سنکی ہندی لیں گے تو جلدی آپ کو یاد ہو جائے گا چلیے نیکس ورڈ پہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ ہے فریزد 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 اور دیکھیں فریزد کی بات کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں فریز کا ایک سنس نکل کے آ رہا ہے فریزد فریزد کی بات کریں پہلے تو اس کے نیچر کی بات کر لیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے نیروت سہا بھاوہین اور آپ کہہ سکتے ہیں تھنڈا جو نیروت سہا بھاوہین یا تھنڈا فریزد فریزد آپ کا یہ فریزد وارٹر فریزد مینر بھائی مینر ہے کسی کے کیسے مینرس ہیں بلکل فریزد ہے جہاں ہم کہہ دیتے ہیں کوئی مینر نام کی چیز ہی نہیں ہے آپ کے اندر یعنی مینر کے معاملے میں آپ کیا ہو نیروت سہا ہو آپ بھاوہین ہو آپ تھنڈے ہو کلیے فریزد تو یہاں آپ جو تھنڈا ہے تھنڈے کے سنس میں آپ کہہ سکتے ہیں فریزد ایر اگر تھنڈی شیط لہر چل رہی ہے تو کہیے فریزد ایر کلیے فریزد ایر اور اگر سینونیم کی بات کریں تو ایک دیکھیں نیروت سہا بھاوہین کے لیے آپ کو ورڈ مل جاتا ہے انڈیفرنٹ جس کو آپ کہتے ہیں اداسین اداسین بھی آپ اس کی ہندی کہہ سکتے کلیے فرنٹس تو آپ کیا یوز کریں گے سینونیم میں انڈیفرنٹ بڑا کومن ورڈ ہے انڈیفرنٹ جس جو اداسین ہے اچھا ایفرٹ لیس آپ کہہ سکتے ہیں ایفرٹ لیس اور کولڈ کلیر بات سمجھ میں آئی تو دو ورڈ ہم نے سیکھے فرنٹس سیکھا اور فریزٹ سیکھا فرنٹی کیا ہے وہ تیجت ہے ویگر ہے پرچند ہے سنکی ہے تو مینڈ مینئک انسین انریولی اور اگر ہم بات کریں فریزٹ کی تو ہمیں مل جاتا ہے فریزٹ مینر آپ کہہ سکتے ہیں یعنی نیروت سہا ہے تھنڈا ہے بھاوہین ہے وہاں ہم یوز کرتے ہیں فریزٹ کو دونوں ورڈ کلیر ہوئے تو چلیے نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں چلیے فرنٹس نیکسٹ ورڈ ڈسکس کر لیتے ہیں اور نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس فلیر f l a i r فلیر اور فلیر کی اگر بات کریں تو ورڈ کی جو نیچر ہے وہ ہے فرنٹس ناؤن اور اکثر اس کے ساتھ جو پرپریشن یوز ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے فرنٹس فور کلیر فرنٹس فلیر فور اور میننگ کی بات کریں تو فلیر کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی جنجات گن کہہ سکتے ہیں آپ سویبھاب کہہ سکتے ہیں اور آپ سوج کہہ سکتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں سوج بوجھ کلیر فرنٹس تو سوج بوجھ ہے آپ کا سویبھاب ہے یا آپ کا کوئی جنجات گن ہے جنجات گن سویبھاب یا سوج کہیے کلیر فرنٹس تو فلیر اور اگر اس کے سیڈونیم کی بات کریں تو جنجات اور گن کی بات ہو رہی ہے جنجات گن کی یا سویبھاب کی تو کومن آپ کو ورڈ مل جاتا ہے نیچر کلیر نیچر اور نیچر کے ساتھ ایک بڑا پیارا ورڈ اور یوز کرتے ہیں ڈس پوجیشن ڈی آئی ایس پی او ایس آئی ٹی آئی او این ڈس پوجیشن تو فلیر ہے کیا ہے فلیر جنجات گن ہے سویبھاب ہے کوئی سوج ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں نیچر اور ڈس پوجیشن کلیر فرنٹس ایک اور پیارا ورڈ ملتا ہے آپ کو گسٹو گسٹو کلیر فرنٹس تو ابھی اگر یوز کی بات کریں تو ابھی پچھلے والے سنٹنز میں ہم نے پی ایم صاحب کی بات کی تھی تو اس کو بھی پی ایم صاحب پہ ہم اپلائی کر دیتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب کی جو ٹاک ہے جو ان کی بات ہوتی ہے وہ بڑی پرباب شالی ہوتی ہے ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوالٹی ہے ان میں اس پیچ کی وہ کیا ہے جنجات ان کا ایک گون ہے ان کا جو سبھاب ہے ان کی نیچر ہے کلیر فرنٹس تو ار پی ایم ہے فلیر فور گلیو ٹاک ورڈ کلیر ہو گیا گلیو ٹاکٹس یا نہیں پڑھا نہیں پڑھا تو چلیے جی والی لائن میں ہاں جی میں ڈسکس کریں گے ہم اچھا اگر فلیر کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کا سینونیم آپ ٹیلنٹ بھی تو کہہ سکتے ہیں نیچر ڈسپوجیشن ڈسٹو اور آپ دوسرا ورڈ ایک تو کومن ورڈ ہے اور ٹیلنٹ یہ بھی اس کا سینونیم ہے بہت یوز ہوتا ہے چلیے پی ایم صاحب کے بعد ایک اور یوز کر لیں اس کا اس سینٹنس کا کہ وہ کپڑے پہنتی ہے اس کی جو ڈریس ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے ایک ریال فلیر کے ساتھ کلیر میں ایک ریال جو کوالٹی ہے جو ریال نیچر ہے اس کے کارڈنگ کو ڈریس کرتی ہے ہی اسی ڈریسے ویدریل فلیر آئی ٹھنک ورڈ کلیر ہو گیا آپ کو چلیے نیچس ورڈ ڈسکس کر لیتے ہم فو پا فو پا ایک تو پرننشیشن دیکھیں ورڈ دیکھیں پہلے تو ف اے یو ایکس اور پ اے ایس تو فاکس پاس نہیں ہے یہ ورڈ فرنچ ہے فرنس اور اس فرنچ ورڈ میں سب سے پہلے تو بات کر لی اس کی ورڈ کی نیچر کی ناؤن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ورڈ ہے یہ ف یعنی فرنچ ہے تو پرننشیشن ہے اس کا فوپا اور فوپا کیا ہوتا ہے فوپا کی اگر بات کریں تو یہ جو فوپا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے فرنچ جس کو آپ کہتے ہیں بلنڈر بلنڈر اور بلنڈر کی بات کریں تو آپ ہندی کہہ سکتے ہیں آپ گلتی تو فوپا کیا ہے بلنڈر ہے یعنی گلتی ہے یا کوئی بھول ہے آپ بھول بھی کہہ سکتے ہیں یعنی بلنڈر کہیے ایرر کہیے ایرر بلنڈر گلتی یا بھول تو اور ورڈ کیا ہے فوپا چلیے تو فوپا ہو گیا ایک بڑا پیارا سا اس کا سینونیم اور مل جاتا ہے فرنچ گیف جی اے ڈبل ایف گیف دیکھیں آپ اکثر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ایک فریج یوز کرتے ہیں کہ یہ آپ سے گلتی ہو جاتی ہے آپ یوز کرتے ہیں سلپ آف دا ٹنگ تو جو سلپ آف دا ٹنگ ہے آپ اتنا بڑا فریج یوز نہ کر کے آپ یہاں کہہ سکتے ہیں گیف گیف کا مطلب کیا ہے سلپ آف دا ٹنگ بات کلیر فرنچ تو فوپا کلیر ہو گیا گیف ہے بڑا پیارا ورڈ ہے بلنڈر آپ نے کومن سنا یہ آپ مستیک کہہ سکتے ہیں ایرر کہہ سکتے ہیں تو ایرر بھی ہم نے لگ دیا اچھا گلتی کی بات ہے تو مستیک بھی کہہ دی دیئے اچھا ایک چیز اور ہے فرنچ کئی بار ہم یوز کرتے ہیں ایک فریز ایک ورڈ یوز کرتے ہیں بلنڈر مستیک کہ ہم سے بہت بڑی گلتی ہو جاتی ہے تو اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اوہ ساری بلنڈر مستیک ہو گئی بھائی تو جو ورڈ ہے بلنڈر مستیک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلنڈر ہے وہ اپنے آپ میں ہی مستیک ہوتی ہے اگر آپ بلنڈر مستیک یوز کر رہے ہیں تو آپ کا جو ورڈ ہے وہ غلط ہے اب بلنڈر کے ساتھ مستیک بلکل آپ کو یوز نہیں کرنا ہے آپ کو کیا کہنا ہے it's a blunder clear بلنڈر مستیک نہیں بلنڈر بات سمجھ میں آگئی بلکل جیسے آپ کہتے ہیں کیا ہے بھائی میری چچیری بہن ہے تو مائی کزن سسٹر وہاں کزن سسٹر نہیں ہے وہاں کزن ہے کزن بردر نہیں ہے only کزن ہے clear تو اسی طرح جب آپ کو کہنا ہے بلنڈر مستیک آپ اگر wrongly یوز کر رہے ہیں تو آپ مستیک وہاں یوز نہ کریں only blunder آپ کو یوز کرنا ہے word clear friends تو چلیے اگر یوز کی سینٹنس میں یوز کی بات کر لیتے ہیں کہ ہر remarks were a blunder یا my remarks were a blunder my remark was a blunder کچھ بھی کہہ لیجی آپ my remark was a blunder لیکن بلنڈر کی جگہ آپ کو word یہاں چونکہ یوز فوپا کام کر رہے ہیں clear my remark was فوپا اور was چونکہ ناؤن ہے تو آپ article بھی یوز کریں گے تو my remark was a فوپا word clear ہو گیا friends چلیے next word ہے مارے پاس flux f l u x flux اور دیکھیں flux کی اگر بات کریں تو word friends دونوں میں use ہوتا ہے یہ دونوں طرح سے use ہوتا ہے یعنی noun کی طرح بھی use ہوتا ہے اور verb کی طرح بھی use ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پریورتن یا پروہا پریورتن پروہا اور آپ دوسرا word use کرتے ہیں بہا دیکھ لیجے گا یہ کون سا والا ہے پیٹ چیرا یہاں ہے یہ 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 ہے بہا ہے اس کی spelling آپ دیکھ لیں بہا کی تو flux کی ہاں flux کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہا کی یا پروہا کی بات کریں تو اس کے سینونیم آپ کو مل جاتے ہیں flow stream current flow stream current یعنی پروہ پریورتن یا بہا تو flow stream اور current یہ word یہاں مل جاتے ہیں کیا flux کے لیے اور flux کیا ہے پریورتن ہے بہا ہے کسی چیز کا بہا ہے clear اور آپ اگر use کرنا آپ کو اس کو world کو تو آپ کہ سکتے ہیں کہ whole political system is in a state of flux is in a state of flux clear ہو گیا کہ جو پورا political system ہے وہ کیا ہے ایک flow کی استثی دیکھ دفلکس ورڈ ہم use کرتے ہیں اور دفلکس جو use ہوتا ہے وہ use ہوتا ہے friends ڈائیریا کے لیے اور اسپیلنگ بہت اچھی ڈائیریا کی ایک سار اگزام میں پوچھی جاتی ہے ڈی آئی ای ڈی آئی آئی دیکھیں ورڈ کو اس کو ڈائیریا کو یاد رکھ رکھ رہا ہے آپ کو دی آئی ای ڈبل آر اچ او ای تین سیگمنٹ پہ توڑ لیجیے اور یاد رکھ لیجیے دی آئی اے ڈبل آر اچ او ای ڈائی پائریا گونوریا یہ اسی تین پہ ہیں ایک ہی نیچر کے ورڈ ہیں سارے اسپیلنگ اکثر پوچھ لی جاتی ہے ڈائیریا کی تو ڈائیریا دا فلکس کہلاتا ہے فلکس کا مطلب پریورتن پرواہ یا بہاب ہوتا ہے کوئی اسٹریم فلو ہوتا ہے اور اگر فوپا کی بات کریں تو بلنڈر کوئی ایرر کوئی مسٹیک ہوتی ہے کوئی گلتی ہوتی ہے فوپا اور فلیئر کی بات کریں تو فلیئر ہوتی ہے کوئی کوالٹی ٹیلنٹ کلیفنٹ دیکھیں اتنا کومن ورڈ ہے چلیئے نوٹ کرتے پھر آگے بڑھتے چلیئے فرنس اب آگے بڑھ جاتے ہیں جو نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس فرنس فریکا اور ورڈ کی سپالنگ ہے فر ای سی ای ای س فریکا اور دیکھیں بات پھر پرننشیشن کی ہے تو اس ورڈ کا جو پرننشیشن ہے وہ فرنس فریکا اور ورڈ ہے فرنس ناؤن اور اگر میننگ کی بات کرتے ہیں تو جو میننگ نکلتا ہے اس کا وہ نکلتا ہے فرنس جھگڑا اور جھگڑے کی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ کے پاس جو اس کے سی نکل جائیں گے آپ کہ سکتے ہیں called noise tumult called noise tumult 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 بہت اچھا word ہے بہت اکثر use کرتے ہیں اچھا ایک common word اور use ہوتا ہے اگر جھگڑی کی بات ہو رہی ہے تو دنگے کے لئے ایک word use ہوتا ہے right 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 اور pronunciation بھی اس کا riort نہیں ہے pronunciation right ہے ایک word اور use کرتے ہیں فرنس kekofony kekofony caco pony kekofony تو kekofony right tumult noise اور curd یہ سارے words ہیں یہ فریکہ کے لئے use ہوتے ہیں اور جس کو آپ ہندی میں meaning کہتے ہیں آپ جھگڑا کلی فرنس ایک اور پیارا سا word ہے اس کرمش شاید آپ نے کم سنا ہو لیکن بہت پیارا word ہے اس کرمش یہ بھی اس کا سنون مل جاتا ہے اور آپ use کر سکتے ہیں word کو there was between the two nevers دو پڑوسی وں فرکا کلی فرنس فرکا between the two nevers تو ورڈ ہے there was فرکا between the two nevers اور ورڈ ہے کیا فرکا لرن ہو گیا فرکا آپ کو چلی next world discuss کر لیتے ہیں فرنس فریق اور بات فریق کی کریں تو ایک انڈین رائٹر رہے ہیں انڈین پویٹ رہے ہیں ان کی ایک پویم ہے فریق تو یہ بھی بتا دیں وہ فریق کس کی ہے اگر آپ کو یاد ہے تو کمنٹ کر مجھے جرور بتا دیں فریق تو فریق کی اگر بات کریں تو فریق ہے ہندی کہتے ہیں آپ اس کی سنکی یا انوٹھا یا بھدہ اور جو ورلڈ ہے فریق یہ ناؤن اور واب دونوں میں یوز ہوتا ہے آپ کہ یہ بھدہ سنکی یا انوٹھا کلیر اور انوٹھے کہیے دیکھیں کیا انیوز وال اب نارمل آپ اور بھی کہہ سکتے ہیں اسٹرینج بھی کہہ سکتے ہیں اور اور اسٹرینج سارے ورلڈ فرنس کومن ہیں سارے اپنے سنے ہوئے انیوز وال اب نارمل اور اور اسٹرینج سرائد فریق نہ سنا ہوگا تو اب سن لیا کوئی پرسن ہے دیکھیں کوئی پرسن ہوتا ہے کوئی ایوینٹ ہوتی ہے یا کوئی تھنگ ہوتی ہے وہ جب unusual ہوتی ہے تو اس کو فریق کہ سکتے ہیں فریق کا مطلب کیا ہے an unusual person person یعنی کوئی ویقتی کے لیے آپ اس word کو use کر سکتے یعنی تینوں سنس میں اس word کو آپ use کر سکتے کسی تھنگ کے لیے وستو کے لیے کسی گھٹنا کے لیے یا ویقتی کے لیے تو اگر آپ کو فریق کہنا ہے تو اکثر آپ word use کرتے ہیں فیٹنس فریق اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیٹنس کو مجھے ایک ہی روٹی لینی ہے یاد ہی روٹی بہت ساری چیز تو جو لوگ ہوتے ہیں اس پہ آپ ورڈ کو وہاں ڈال سکتے فیٹنس فریق ہو سکتا آپ کے اندر بھی ہے ہو کہ آپ بھی فیٹنس کو لے کے بڑے سنکی ہو تو وہاں آپ اس ورڈ کو یوز کر سکتے آپ فیٹنس فریق کلیر فرنس اچھا اگر کسی انسیڈنٹ اور ایونٹ کی اگر ہم بات کر رہے تو آپ ہیلت فریق بھی کہ سکتے فیٹنس فریق تو آپ نے کہ دیا ہیلت فریق بھی آپ یہاں اسی کے پیلنر آپ ہیلت فریق یوز کر سکتے ہیں اور فریق ویدر کنڈیسن آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مجات جرہ آج ٹھیک نہیں لگ رہا وہ بھدہ یا انیوزول ہو رہا ہے تو وہاں بھی آپ اس ورڈ کو کہہ سکتے آپ فریق ویدر یا فریق ویدر کنڈیسن کلیر فریٹس فریق ویدر کنڈیسن کلیر فیٹنس فریق ہیلت فریق تو دو ورڈ آپ نے اس میں سیکھ اب ایک فریق سیکھا اور ایک فریق سیکھا تو فریق چلی ہاں پرنسیشن کر رہے گیا تھا آپ لکھ لیں ساتھ ساتھ فریق دیکھیں جو بھی ورڈ آتا ہے اگر وہ اس کا پرنسیشن ڈیفرنٹ ہے تو میں صلاح دوں گا جب آپ ان کو کہیں پین ڈاؤون کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کا پرنسیشن جرور لکھ لیجیے گا ہندی رکھنے میں بلکل بھی شرم نہ کریں کئی بار آپ سکتے نئی انگلیس تو پڑھ نہیں ہے لیکن جب تک آپ اس کو مدر ٹنگ سے آپ نہیں جوڑیں گے تو فیکہ اور فریق دونوں ورڈ کے لئے چلیئے نوٹ کرتے پھر آگے بڑھتے چلیئے فرنس نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس اور وہ فوننگ 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 اب دیکھیں فوننگ کی اگر بات کریں تو فوننگ ہے فوننگ کا مطلب ہوتا ہے فوننگ چاپلوس ہی کرنے والا بیقی یعنی فلیٹ کری یعنی آپ کہہ سکتے ہیں چاپلوس فوننگ چاپلوس یا چاپلوس ہی کرنے والا بیقی اور اگر فوننگ کی بات کریں سینونم کی اگر اس کے بات کریں تو آپ کو ورڈ مل جاتا ہے پیارا سا اسنی کی اسنی کی اسنی کی کلی فرنس اور ایک اور فلیٹری آپ کو کامن ورڈ مل جاتا ہے فلیٹری لیکن یہ فلیٹری کیا ہے فرنس یہ جو ورڈ ہے یہ کیا ہے فلیٹری ناؤن ہے اور یہ جو فوننگ ہے یہ کیا ہے تو اس نی کی اچھا ایک ورڈ آپ کو مل جاتا ہے سروائل 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 وی سی سنس میں آپ کو یوز ہوتا ہے چاپلوس ہی کرنے والا چاپلوس یا اکثر ایک فریز یوز کرتے تلوے چاٹنے والا تو تلوے چاٹنے والے کے لیے آپ کیا ورڈ یوز کریں فون اچھا ایک بڑا پیارا ورڈ اور ملتا ہے ایڈولیشن 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 میں ایڈولیشن میں کنفیوز مت ہو جانا ایڈولیشن الگ ہے ایڈولیشن مل آپ سروائل مل 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 اچھا ایک اور پیارا ورڈ ملتا ہے فرنس عب سی کوس عب ایڈولیشن ایڈولیشن سی کوس اپنے کم سنا ہوگا لیکن اگزام میں بہت یہ ورڈ آتا ہے عب سی کوس اور ایک اور ورڈ مجھے یاد آرہا ہے نورمال لویس سے ہم نے پڑھا تھا سک آف سکا کچھ یاد آیا کی نہیں آیا آپ کو س وائ س ایچ او پی ایچ ای 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 ٹ سکا فرنٹ اور یہ ورڈ کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چاپ لوس سکا فرنٹ بات کیلئر ہو گئی سکا فرنٹ اور اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ فوننگ کو کہہ سکتے ہیں تو آپ فوننگ ایڈمائرر کہہ سکتے ہیں فون ایڈمائرر فون ایڈمائرر کیا ہو گیا کوئی چاپلوس ہو گیا وہاں آپ اس ورڈ کو یوز کر لیجئے چلی نیکس ورڈ ہے فیکنڈ ڈی فیکنڈ ڈی اور چونکہ آئی ٹی دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب جو ورڈ ہے ورڈ کی نیچر کیا ہے فرنٹ ورڈ ہے ناؤ اور فیکنڈ ڈی کی بات کریں تو آپ کہ سکتے ہیں اور ورڈ رکھتا اپ جا اپن یا اتھ پا دکتا یا جنن سکتی ڈی 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 فرٹیلیٹی کلیر تو فیکنڈیٹی فرٹیلیٹی اس کا سینونیم ہو گیا اچھا اب فروٹ فولنس بھی کہہ سکتے ہیں میں فروٹ فول ہوتا ہے کوئی چیز اور فروٹ فولنس فروٹ فول سمجھ گئے کوئی چیز ہے جس کا کوئی فروٹ نکل رہا ہے کوئی میننگ نکل رہا ہے اور جس کا کوئی ارث نکل رہا ہے نکل رہا ہے وہ فروٹ فول ہوتا ہے چونکہ ناؤن بنانا ہے تو فروٹ فولنس ہو گیا اچھا پرولی فکنس ایک اور ورڈ ہوتا ہے پرولی فکنس یہ بھی بڑا پیارا ورڈ ہے پرولی فک ہوتا ہے اپ جاؤ تو وہاں سے یہ پرولی فکنس ہو گیا اپ جاؤ پن تو فروٹ فولنس پرولی فکنس اور فٹیلیٹی یہ کیا ہو گئے اس کے فرنس یہ اس کے سینونیم ہو گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یوز کرنا ہے فکنڈ ڈیٹی کو تو یہ ناؤن ہے اور اکثر آپ یوز کرتے ہیں جسے فکنڈ ایماجینیشن کے روپ میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں فکنڈ ایماجینیشن کیسی ایماجینیشن کیسی کلپنا جو فکنڈ جو جاؤ ہو ہے کلیر فرنس فکنڈ ایماجینیشن تو فکنڈ اچھا اگر فکنڈ کی بات کریں تو فکنڈ ڈیٹی سے یہ فکنڈ کیا بن جاتا ہے یہ تو ناؤن ہے یہ بن جاتا ہے تو ورڈ ہم نے اب سیکھے ایک تو فاننگ سیکھا اور ایک سیکھا فکنڈ ڈیٹی فاننگ کیا ہوتا ہے فرنس چاپ لوس ہوتا ہے اور فکنڈ ڈیٹی کیا ہوتی ہے یہ جنرل سکتی ہوتی ہے اتبادکتہ ہوتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اتبادکتہ ہوتا ہے بات کلیر تو دو رو ورڈ کے لیے چلیے نوٹ کرتے ہیں ایک ورڈ اور بچا ہے اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں چلیے فرنس جو لاسٹ ورڈ ہے آج کے لیے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ ہے فرنس فورے ف او آر اے وائی فورے اور اس ورڈ کی اگر بات کریں فورے کی تو یہ ورڈ ہے فرنس چھاپا کیا چھاپا مارنا دیکھیں دونوں طرح ایسے ورڈ یہ یوز ہوتا ہے وہ اور ناؤں چھاپا یا چھاپا مارنا اور کس سنس میں یوز ہوتا ہے دیکھیں کوئی کمپنی ہے وہ فرس ٹائم مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے اس سنس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے فورے یعنی چھاپا ریڈ کے سنس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے ریڈ پڑ گئی انکم ٹیکس کی ریڈ آ گئی مارکیٹ میں یا کسی کے گھر پہ انکم ٹیکس کی جو ریڈ ہے اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پروپیشن ہیں وہ بھی فرنس بتا دوں میں آپ کو انٹو یوز ہوتا ہے جنرلی فورے انٹو یعنی کمپنی نے کوئی پروڈکٹ نکالا ہے تو آپ وہاں اس ورڈ کو یوز کا سکتے ہیں جیسے ایک کمپنی ہے مائیکرو میکس بلکل گائب تھی لیکن اب اس کی پلاننگ ہے کچھ مجھے لگ رہا ہے وہ اکدام سے مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے تو وہاں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو مائیکرو میکس فورے انٹو دا مارکیٹ کلیر فرنس بات کلیر ہو گئی مائیکرو میکس فورے انٹو دا مارکیٹ یعنی کمپنی کمپنی نے کوئی پہلا پروڈکٹ اتار دیا کوئی کمپنی مارکیٹ میں اتر گئی تو وہاں بھی اس ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور سینونیم آپ کو اس کے مل جائیں گے انویزن اصولٹ اصولٹ بھی اس کا سینونیم آپ کو مل جائے گا اور سب سے پیارا سینونیم ہے کومن سینونیم ہے وہ ہے آپ کے لیے ریڈ اصولٹ اور آپ کو مل جاتا ہے ایک انویزن ایک چیز اور ہے یہ جو ورڈ ہے فورے یہ جو گروپ ہے سولجرز کا سینینکوں کی کوئی ٹکڑی ہے اگر وہ کہیں اچانک سے چھاپا مار دیتی ہے تو وہاں بھی اس ورڈ کو ہم یوز کرتے ہیں فورے کو بات کلیر ہے تو فورے کلیر ہوا ورڈ آپ کو چھاپا مارنے کے لیے سینز میں یوز ہوتا ہے کوئی کمپنی اپنا فرسٹ پرڈک لانچ کرتی ہے یا فرسٹ نہ کرے ایک دم سے مارکٹ میں پرڈک لانچ کرتی ہے وہاں اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں یا کوئی سولجرز کا گروپ ہے وہ کہیں چھاپا مارتا ہے ریڈ کرتا ہے تو وہاں اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں کلیر اور ایک سینونیم اور پیارا مجھے یاد آرہا ہے سولٹی اس او آر ٹی آئی سولٹی وہ بھی اس کے سینز اس کے سینونیم کی طرح یوز ہوتا ہے ایس او آر ٹی آئی ای سولٹی کلیر تو ورڈس ٹین ورڈس ڈسکس کی ہم نے لیکچر بھی آج کافی لندی ہو گیا مجھے لگتا ہے تھرٹی منٹ سے اوپر ہی ہو گیا ہوگا تو چلیے کوئی بات نہیں لیکچر کیسا لگا اپنی رائے ضرور دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور فرنس کو شیئر کرنا نہ بھولے تاکہی قوالیٹی کانٹنٹ سب کے پاس فری اف کاش پہنچے چلیے فرنس ملتے ہیں سکر میں ناؤ تھنکس فور وچنگ دس ویڈیو